شادی میں اڑائے دو سو پچاس کروڑ پولی ووڈ پر خرچے ایک سو چھے کروڑ بارہ کروڑ روپے کا کھا گئے کھانا سب سے بڑے حوالہ ریکٹ کا خلاصہ ایڈی کی جانچ میں مہادیو ایب کی شادی کے خرچے کے بعد میں سن کر تو دنیا کا رئیس سے رئیس آدمی اپنا سر پکڑ لے گا شریشت بھارت کے ہاتھ جو دستاویز لگے ہیں اس میں شادی کے خرچے کو لے کر چونکانے والے خلاصے کیے گئے ہیں دس سے چودہ فروری تک چلے اس شادی کے فنکشن کے کیول کھانے پر ہی بارہ کروڑ روپے خرچ کیے گئے یعنی شادی میں کھانے کی ایک بلیٹ کی قیمت بھی کئی لاکھ روپیوں میں تھی سنگیت اور صوفی شام پر ساڑھے ساتھ کروڑ روپے لٹائے گئے لائٹ اور ساؤن پر بھی ساڑھے ساتھ کروڑ روپے کا خرچ کیا گیا کوریوگرفی سے لے کر ورمالہ انٹری کے گرافکس پر تین کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے کا بل ادا کیا گیا ویدگائکوں کو تیرہ لاکھ کی فیز دی گئی شادی میں چترکاری کے لیے پینتیس لاکھ روپے کا بل ادا کیا گیا شادی میں فوٹوگرفی کرنے والوں کو پندرہ لاکھ روپے دیے گئے ویڈیو اور سنیمیٹو گریفر کو قریب چھپیس لاکھ روپے دیے گئے میک اپ آٹسٹ اور حلدی کے لیے خریدی گئی چیزوں پر ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے ادا کیے گئے شادی کے کارڈ اور گفٹ ہیمپر میں اڑتیس لاکھ بیس ہزار روپے کا خرچہ آیا سورپ چندرکر اس کے رشداروں کے کپڑوں پر دھائی کروڑ روپے کا خرچہ آیا سورپ چندرکر کی شادی میں مہیلاؤں کے کپڑوں کے لیے ایک کروڑ دس لاکھ روپے چکائے گئے دبائی کے ہوتل کو پھولوں سے سجانے کے لیے دو کروڑ کے پھول لگائے گئے اور آئیس سکلپچرسٹ کو اس کی سرویسز کے لیے ایک کروڑ روپے کی ادا کی کی گئی کل ملا کر خرچہ ہوا انتالیس کروڑ باون لاکھ روپے سب سے زیادہ پیسہ بولی ووڈ کے ستاروں کو دیا گیا شادی میں ناچنے آئے بولی ووڈ کے ستاروں کو کل ایک سو چھے کروڑ روپے کی رقم حوالہ کے ذریعے ادا کی گئی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ شادی میں پرفارم کرنے والے بولی ووڈ کلکاروں نے اپنے ایک ایک ٹھومکے کے عوض میں لاکھوں روپے کی رقم وصولی تھی اب ایڈی کی جانچ کے دائرے میں آئے بولی ووڈ کے ستاروں کو اپنے ایک ایک ٹھومکے کا حساب دینا ہوگا جو انہوں نے سورپ چندرہ کر کے شادی میں لگائے تھے موسیقا